اسلام علیکم ویڈز اگین ویڈکم ٹو ما یوٹیوب چینل فبیح فاطمہ آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ فیمس ٹک ٹوکرز جنت مرزا اور عمر بٹ کی منگنی آخر کیوں ٹوٹی اور ان دونوں میں کیا لرائیاں چل رہی ہیں اس ویڈیو میں تمام تفصیلات سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اسے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ریکھ ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جیسے کہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ علی بٹ اور عمر بٹ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے بہت گہرے دوست بھی لیکن علی بٹ کی زندگی میں بہت تکلیفیں آ گئیں علی بٹ کی منگیتر سہر حیات نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی اور علی بٹ کو بہت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور علی بٹ نے جیسے زندگی جینا ہی چھوڑ دی تھی سہر حیات کی شادی کے بعد علی بٹ کافی ٹوٹ چکے تھے لیکن دوسری طرف علی بٹ کے بھائی عمر بٹ کی بات کی جائے تو ان کی منگنی جنت مرزا سے ہوئی تھی لیکن جنت مرزا سہر حیات کی بہت اچھی دوست ہے اور سہر حیات کی شادی پر بھی گئی تھی مگر کسی کو تصاویر نہیں لینے دی کہ کسی کو پتا نہ چل جائے کہ وہ شادی پر گئی تھی مگر عمر بٹ کو جب یہ پتا چلا کہ جنت مرزا بھی سہر حیات کی شادی میں گئی تھی اور سہر کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہے تو عمر بٹ نے جنت مرزا پر کافی گصہ بھی کیا اور ان کا گصہ کرنا بنتا بھی تھا کیونکہ سہر حیات نے ان کے بھائی کے ساتھ بہت برا کیا اور انہیں دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ شادی کر لی تو سہر حیات کی وجہ سے ان دونوں میں لرائیں ہوگی اور عمر بٹ نے بھی اپنی منگنی جنت مرزا سے توڑ دی اور جنت مرزا کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا کیونکہ ان کو ان کے بھائی سے عزیز کوئی بھی انسان نہیں اور جنت مرزا اور عمر بٹ کی لرائیں سوشل میڈیا پر بھی کافی پھیل چکی ہیں اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے تمام رابطے بھی ختم کرنے پرے اور دوسری طرف اگر جنت مرزا کی بات کی جائے تو عمر بٹ کو سٹوڑی کرنے کی بجائے وہ عمر بٹ پر ہی بھٹ پڑی کہ اگر مجھے اپنی زندگی سے نکالنا ہے تو میں ایسے ہی چلی جاؤں گی لیکن میں سہر حیات کو نہیں چھوڑوں گی کیونکہ وہ میری بہت اچھی دوست ہے اور اس کو ابھی میری ضرورت بھی ہے اور میں اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی اور عمر بٹ اور جنت مرزا آج کال ایک ساتھ سوشل میڈیا پر بھی نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی ٹک ٹاکس بناتے نظر آ رہے ہیں تو ان کی اس لرائے کے بارے آپ سب کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیجئے گا آپ سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں ہماری کسی اور مزید نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ till then take much care of yourself ی امان اللہ